ہماری قوم تو یودیوں کے ایجنٹ ہے ہم سارے ہم کیا کہیں گے فلسطین کو نہیں میں تو نہیں ہوں ایجنٹ سارے ہی ہیں ہمارے انون بندے ہیں نا میں آپ کو ایک زیمپل لی رہا ہوں نا آپ کے انون سمجھ آگی نا آپ کو انون ہے نا سارے بس انہوں نے ہمیں بھی بنا دی ہے ہم بھی یہی کہیں گے نا جب ہم جب ہم کچھ بول ہی نہیں سکتے ہمارا کوئی فریڈم ہی نہیں ہے تو کیا کریں ہمارے بم ہے ہم نے کس کو اپنے بم کس کو مارنے ہیں اپنے لیے رکھے لگتا ہم نے بم انڈیا کے لیے نہیں رکھے ہوئے ہم نے بم اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن بم والی بات کرنے نہیں چاہیے آئے تو ایکانمی کا دور ہے ٹکنالوجی کے مطلب یہ ہے کہ ہم اگر بار کی طرف ایک ٹومنیکلی آپ تو اوپر جائیں آپ کس سے کیا فائٹ کر رہے ہیں آپ انڈیا آج کھڑا ہو جائے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے آگے وہ وہ چاند پہ پہنچ گئے آپ ابھی تک نواز شریف آ رہا ہے جی جا رہا ہے جی یہاں پہ نا ہر پاکستانی کو نا آپ اجازت دے نا کہ یار یہ فلسطین ہے بورٹر کھولے ہیں جاؤ تو لوگ ویسے اللیگل ڈھینکی لگا گیا چل جاتے ہیں تو ابھی چلے میں کہتا ہوں کل ادھر نماز پڑھتے ہو نا سب ہمارے میں کہتا ہوں دشمن ملک بیٹھا ہوا ہمارے ہم ملک چھوڑ کر جائیں گے تو ہمارے اوپر ہمیں دشمن نہیں سمجھتا ہم دشمن انڈیا مقابلہ کرتا ہے ایٹی میں انڈیا مقابلہ کرتا ہے جناب چائنہ کے ساتھ رشیہ کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں کرتا وہ میں پاکستان کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں کرتے انڈیا بھی یہی چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو اچھا اگر وہ ایسا چاہ رہے ہوتے تو اس سے کس چیز کا اس طرح ڈر تھا کہ وہ فلسطین کے لوگوں کو کال کرتے یا ان کے لیڈرز کو کال کرتے کسی کا ڈر تو نہیں ہے جیسے امریکہ کھلم کھلا ہے اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے تو انڈیا بھی کر لیتا ہے اسرائیل کے کافی سٹرٹیجی کے ان کے ساتھ رابطے ہیں ان کی باری بہت زیادہ ان کے جو آسلے کی ڈیلنگ ہوتی ہے بہت ان کی جانا آپس میں تجارت ہوتی ہے اس لیے وہ نہیں بھول کے اتنا زیادہ آپ نے بولا کہ انڈیا مسلمانوں کے اگنس چالیس کروڑ آلموس وہاں پہ انڈیا میں مسلمان ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے کوئی سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں انڈیا کے پرائیم نیو سٹر یا ان کی گورنمنٹ کے بھائی مسلمانوں کے اگنس کو اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں انڈیا بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو یوٹیوب فیس بوک جتنے بھی سوشل میڈیا پرائیٹ فرم دوزار انیس یا بیس میں ایک لفظ بولا تھا ڈیپ پاکٹس یہ سارے ڈیپ پاکٹسان جس کی پاکٹر میں کچھ چلا جاتا ہے وہ چپ کر جاتا آپ کشمیر میں دیکھیں کتنا مسلمان مر گیا جنگ ابھی بھی ویسے کی ویسے ہی ہے اور فلسطین میں کب سے ظلم و ستم ہو رہے ہیں کشمیر میں اور فلسطین میں آپ کو کیا کہ مطلب یہ ہے کہ اکثر جب فلسطین کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کشمیر سروے کو بھی بیچ میں ایڈ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر میں اس طرح کی کوئی situation ہے آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر میں اس غیرے کہ61 پھینکے جا رہے ہیں اسلام کی کنٹریز کے ساتھ بھی relation سعودیہ کے ساتھ کیسے کے ساتھ ایران کے ساتھ انڈیا کے ساتھ انڈیا کے کے ساتھ قطر کے ساتھ اجیبت کے ساتھ ایسے اسرائیل کے ساتھ وہ کھڑا ہے تو کیا کہتے ہیں اگر وہ relation بہتر کرنا چاہے relation دیکھ�ی نا وہ کہتے ہیں ہے پنجابی نے مسائلیں مجھا مجھے نے پینا دیا انڈیا کا رول صرف اتنا ہے کہ صرف وہ اسٹم جو ہے نا جیسے محلے کے ایک پھپو ہوتی ہے نا وہ والا گردار ہے اس کا اور اس سے زیادہ گردار کچھ بھی نہیں ہے وہ تو ایک اس نے ایک اسٹم جو فلسطین اسرائیل اور حماس وغیرہ کا جو ایشو چال رہا ہے پوری دنیا کے کنٹریز اس کے اوپر اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں کہ کوئی اسرائیل کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے کوئی حماس کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے پاکستان کا اس میں کیا رول ہے دوسرے نمبر پہ انڈین پرائیم نیسٹر نے اوپن نے یہ بولا تھا کہ بھئی ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن جب غزہ میں مسہوم بچوں کی مسہوم لوگوں کی ہسٹال کے اٹیک میں جان گئی ہے تو انہوں نے فلسطین کے لیڈر کو کال کر کے کہا ہے کہ بھئی ہمیں بڑا افسوس ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے اوپر دیکھیں میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے یوکرین اور روس کی جنگ ہوئی تھی نا تو آل آور امریکہ نے سرے عام یوکرین کی مائد کی اور اسی طرح اسرائیل کی بھی کر رہا ہے ایسے ہمارے جو دوسرے مسلم ممالک ہیں وہ کیوں نہیں کھل کے بات کر رہے ہیں ایک کوئیت نے کیا ہے اور انہیں نے بھی کھل کے نہیں کیا دو تین ممالک ہیں باقی کتنے اسلامی ممالک ہیں وہ سارے اسی طرح ایک یکجہ ہو کے ایک کھلا پقام دیں کہ جیسے یورپی یونین امریکہ انگلینڈ اسرائیل یوکرین کے ساتھ کھڑے تھے ہم سرے عام کھڑے ہم اسلا بھی دیں گے ان کو ہر چیز مہیاں کریں گے لیکن کیا ہے اپنے مفادات کی خاطر کوئی پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیوں نہیں کھل کے بات کرنا چاہ رہے پاکستان بھی رہے ہیں ایران جیسے کہ تیل بند کر دو قطرنے کا گیس بند کر دیں گے انہوں نے دیکھیں سٹیٹمنٹ تو دے رہی ایک میری اپنی اپینین ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو پبلک کے اندر ایک دوسرے کے اندر جو ایک بات اپینین ہے ایک دوسرے سے شیئر کر سکیں ایسے تو جنگ بڑھے گی یا کم ہوگی لائک اگر 57 کنٹریز کہہ دیں ہم حماس کے ساتھ ہیں اور یہ ہے وہ ہے ایسے تو جنگ بڑھ جے گی ادھر سے پھر امریکہ ہے دوسرے کنٹریز ہیں میری باس انہیں جو حق ہوتا ہے نا وہ لینا پڑتا ہے کوئی بھی ایسے نہیں دیتا ہے فلسطین ایک مقبودہ لکھا ہے یہ اسرائیل تو بعد میں بنا ہے وہ اپنے حق کی لئے لڑ رہے ہیں اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنگ ہو جا نہ ہو لیکن ان کو ان کا حق تو ملے کم از کام میں جس کا جو حق ہے وہ ملے حق ہے ہی فلسطین کا ان کا حق ہی نہیں ہے وہ تو اقابض میں آکے نہیں وہ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ انہوں نے پراپٹی خرید دی پہلے فلسطین کے لوگوں نے بیچی اس کے بعد جنسا انہوں بیسیکلی نا اس کے اوپر پروپر ریسرچ کر کے بندہ بات کریں نا پھر بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد نا یہ فلسطین کا ہی تھا ٹھیک ہے یہ سلطنت عثمانیہ جو برطانیہ نے ختم کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ حصہ فلسطین کے ہی تھا اس میں یہ یہودی بھی رہتے تھے لیکن بہت کم تعداد میں بہت بہت کم تعداد میں اس میں کچھ بھی نہیں تھا ہوا یہ تھا کہ پھر جو کہ برطانیہ کے جو تھے نا جو یعنی کہ پاورفل بندہ تھا اس کے یعنی کہ اس نے نا ان کو کہا کہ ایک ہی جگہ کٹھے کرنے کا نا ان کو مشورہ دیا کہ ایک ہی جگہ کٹھے ہو جاؤ پھر یہ ایک ہی جگہ کٹھے ہوتے رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ ایسے ہی آتے رہے ہیں انہوں نے بیسیکلی میں بتاتا ہوں دیکھو آیا یہ جیسے دیکھیں نا پاکستان اور ہے بھارت ٹھیک ہے ان میں جگہ ڈیوائیڈ ہوئی ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں آیا ہاں ان کے پاکستان اور انڈیا میں ایک تحریک چلی تھی یہ ایک ہٹے میں رہتے تھے اس لیے یہ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں بات سمجھ گئی لیکن جو دیکھا جائے اسرائیل کو یہ اس کا تو وجود نہیں تھا فلسطین میں بیسیکلی ان کا وجود تھا جرمنی کی طرف رشیہ کی طرف آہستہ 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 باد میں آئے ایک چیز ہو نا کہ ایک ہٹے میں رہتے ہیں ایک ہٹے میں رہتے ہیں پھر ڈیوائیڈ ہو جا سمجھ میں آ جاتا ہے ایک تھرڑ بندہ تھرڑ جگہ سے اٹھ کے آ کے کابض ہو جائے اس کو ہم ڈیوائیڈ نہیں کہہ سکتے ہیں اس میں اگر پراپٹی سیل کی جائے اور پھر اس کے بعد جیس میں نا بیسیکلی یہ ہوا تھا کہ جو برطانیہ کا تھا نا اس نے ان کو کہا تھا کہ یہاں پہ کٹھے ہو جائے وہ کٹھے ہوئے ہیں انہوں نے پھر ظاہری بات ہے انہوں نے پیسہ دیا ہے آپ کو پتا شروع سے یہودی جو ہے نا وہ اس کام میں بڑے ہوئی ہیں جنگ اے خیبر وہ یہودیوں کے خلافی لڑی تھی یہ پانچ ایک قلعہ نہیں تھا یہ پانچ قلعے سے پڑے اور ان کا یہ آفر تھا کہ بھئی کوئی بھی یہ جو جو پاورفل یہ قلعہ جو ہے نا اس کو بریک نہیں کو کر سکتا ٹھیک ہے ان کے پاس پاس سب تب بھی سب کچھ تھا اور آج تو پھر کیا بات ہے تو بہت ہنڈر پرسنٹ اوپر چلا جاتا ہے جیسے یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی سارے کنٹریز مل جائیں اسلامی کنٹریز مل جائے ایسی سیچویشن میں پاسیبل ہے پاسیبل اس لیے ہونا چاہیے کہ جیسے وہ ورڈ وار کوئی بھی ہو نہ آسپیٹل پہ کوئی بندہ بمبنگ کار سکتا ہے نہ سکول پہ اور نہ آبادی پہ لیکن اسرائیل وہ کہتے ہیں نام نہیں ہے لیبرل بنے میں ہیں لیبرلزم کیا کہتے ہیں حقوق صاحب کو برابر ملنے چاہیے لیکن اب جنگ ہو رہی ہے ہماس اور اسرائیل کی ہو رہی ہے آپس میں لڑیں اب بچوں کا کیا گناہ ہے ہاں اسپیٹل میں جو مریض ہیں جو مصر سے دوسرا آئی تھے ایمبولنسیز وغیرہ ان پر ان کا رسار رکھا ہوا ہے اور ایمبولنسیز کے اوپر ہے وہ حملے کر رہے ہیں فضائی حملے کر رہے ہیں لیکن اس معاملے میں اگر ہم کٹھے نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہے میں بھی ہر کوئی بھی جو انسان ہے جو تھوڑی سی انسانیت رکھتا ہے وہ تو اوپن لی کہے گا کہ جو بچوں کی بلا وجہ جان لیتا ہے سیویلین کی عورتیں ہو یا کوئی بھی اس کی جو چاہے وہ اسرائیل ہو یا ہماس ہو یا ایمان پاکستان ہو وہ تو اوپن لی گلت ہے یہ چیز اور اسی وجہ سے انڈین پرائم میسٹر نے یہ سیٹیٹمنٹ دی انہوں نے کال کیا کہ بھئی جو ہوا ہے جو وہ گلت ہوا ہے جو ہسپتال میں ہوا ہے ایک اور چیز کہنا چاہیے یوکرین اور رشیہ کی لڑائی ہوئی انہوں نے نا دہی بات ان کی شہری بادی پر گولہ بھاری کی تب پوری دنیا یورپی یونین ہر چیز میں بولا جی یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے حالانکہ وہ بلنگیں خالی پڑی ہوئی تھی وہ وہاں سے موو کر چکے تھے لیکن اب اب تو ہاسپٹل کے اندر مریض ہیں سکول کے اندر بچے بادی بچے دوسرا کھیلنے ان کے اوپر بمبنگ ہو رہی اب یورپی یونین امریکہ برطانیہ کسی کو نہیں سمجھا رہی کہ یہ بچے ہیں یا ان کے حقوق نہیں اب کسی کو نظر ہے جنگ کی خلاف ورزی ہے اور لیکن اس میں یہ ہے کہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نے وہ ٹیک نہیں کیا وہ ہماس انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہماس کا پنجابی میں کہا جس کی جس کی لاتھی اس کی بیعہ سے ان کے پاس ٹکنالوجی بھی ایسے ایسے ڈرون حملے کر دیتے ہیں پتی نہیں چلتا کہ کس نے کیا کہ وہ ڈرون حملہ کر دے نہ دوسرا فلسطین کے پاس اتنی ٹکنالوجی کہ کوئی ان کو مطلب کر سکے ٹریک وغیرہ ٹریک بھی نہیں کیا تو انہوں نے یہ کہنا ہے کہ یہ خود کچھ تھا یا ہماس نے کیا تھا لیکن دیکھنے والے انداز انہیں پتا چل رہا ہے اچھا لاس میں یہ بتا دیں کہ بھائی دیکھیں ہارے کی اپنی 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 ہے اور ان کو پورا رائٹ اپنی اپنی انداز میں بتاتے ہیں یہ جنگ ختم کیسے ہوگی اور یہ حتم ہونی میری اپنین ہتم ہونی چاہیے کیونکہ جنگ میں کوئی بھی جیت کے بھی نہیں جیتا یہ تو ایک سٹیٹمنٹ ہے جنگ بلکل ختم ہونی چاہیے لیکن نا دو تین چیزیں بولے نا اسرائیل تقریباً تریہتر سال سے فلسطینیوں کو یرگمال بنایا ہوئے ہیں اس ٹائم یہ بھی پندرہ دن کے اندر ان کے تقریباً چھے سو فوجی اور اڑتے انہوں نے یرگمال بنائی ہیں ہماس نے ہماس نے ان سب کو جنابہ انسانی حقوق یاد آگے یہ یاد آگیا وہ یاد ہے دیکھیں اس میں تو ہمارا اسلام ہمارا مذہب یہ کہتا ہے آپ نے بولا فوجی اور عورتیں فوجی تو اگر کوئی پکڑتا ہے تو اس کے اندر جنگ میں تو یہ جائز ہے لیگل ہے پانچ سو چھوڑ کے پانچ ہزار پکڑے لیکن جو عورتیں پکڑی یہ تو ہمارے مذہب لیکن چھوڑا ہماس نے چھوڑے میں بچوں کو بچوں کو ایک عورت تھی اس کے ساتھ تین بچے تھی ان کو بقیادہ نے کیا ہے ویڈیو بھی جاری کیا اس کی لیکن یہ خطب ہونی چاہتے ہیں کہ دو سو کے قریب ہوسٹیج ہیں اور جو فلسطین کتنے زیادہ جو تیس ستر سال سے پڑے میں ہیں ان پر کبھی بھی بھی بات نہیں کی بات بلا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو یوٹیوب فیس بوک جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فرم میں سارے یہ پیچھے ایڈ لگی ہے یہ سارے سارے یہودیوں کے انٹر ہے آپ میں ایک بات بتا ہوں میں سوشل میڈیا میں بڑا ایکٹیو رہتا ہوں اس چیز کے اوپر آپ یوٹیوب دیکھیں کتنی کی ویڈیوز دیکھیں آپ نے فلسطین کے حق پر پاکستان میں تو پورا سوشل میڈیا بھرائی میں انٹرنیشن کی بات کر رہا ہوں کو دیکھا بڑے چینل جتنے بھی ہیں نا اس میں یہ بڑے چینل چینلی بلوک کر دیتے ہیں شاہد 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 دوزار انیس یا بیس میں ایک لفظ بولا تھا ڈیپ پاکٹس یہ سی این این یہ سارے ڈیپ پاکستان جس کی پاکستان میں کچھ چلا جاتا ہے وہ چپ کر جاتا ہے یہ سارا پاکستان سے چینل اڑایا گیا ہے ہمارے مینسٹری میڈیا بڑے بڑے میں نام نہیں لیتا دروائیس جتنے بھی چینل ہے سب فلسطین کے رائٹ میں کھڑے چھوٹی سے کیوں آ رہا ہے وجہ اس کو پتا کہ میں یہاں ہوں گا تو مجھے جیل ہے وہ کیوں آ رہا ہے اس کو بنیبنائی کھیر یہاں پہ دی جا اب بھائی میں آپ کو تو بتاتا ہوں انڈیو ٹیٹ کا نام سنے آپ نے انڈیو ٹیٹ ٹھیک ہے اس نے ایک بات کیسے اس نے کہا یہ میٹرکس چل رہا سارا میٹرکس ہمیں صرف کٹپوٹلیوں کی طرح نے چاہا جا رہا ہے ہمیں نہیں پتا کہ پیچھے اوپر کیا بات ہو رہی ہے یہ کیسے پاکستان کی جوتھ کو یہ چیزیں کیسے پتا چلیں گی مجھے بڑا اچھا لگا ان سے بات کر کے اپینین سے میں بھی میں ڈیس اگری کرتا ہوں ان کی اپینین سے بھی ڈیس اگری کرتا ہوں لیکن یہ کم از کم نالیج تو رکھتے ہیں کم از کم ہی نہ پتا یہ کیا چیز ہے یا کیسے مجھے بتائیں جنگ بندی کی طرف آنا چاہیے کیسے آئے اور کون سا کنٹری کروا سکتا ہے کہ امریکہ اس میں جنگ بندی کی طرف مجھے تو آتا نظر نہیں آیا امریکہ نے کیا دیکھنا سوپر پاور امریکہ ہے جنگ بندی کروانی ہے اس نے کام مطلب یہ اسے کیا کر رہا ہے وہ عرب سی میں اپنے بیڑے بیج رہا ہے اس کی افادت کے لیے ایسی ہے یا تو بیجے نا کہ ہم نے جیسے وہ یونین بیجتے ہیں اپنے دوسرا جیسے بھی جنگی علاقہ ہو ہم سالس کریں یہ سالس بھی نہیں کر رہا لیکن ملٹا کیا کہہ رہا ہے جی ہم اسرائیل کی فاضد کے لیے آ رہے ہیں یہ وہ سالس تو نانا ہوا یہ تو اس میں کون سا ایسا کنٹری ہے میرا سوال یہ دیکھیں کنٹری ہمیشہ وہی جنگ روکوا سکتا ہے جس کے دونوں سائیڈ پر ریلیشن بیتر ہوں آپ کے خیال سے کون سا اسٹم دنیا میں کنٹری ہے جس کے اسلام جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں اس ٹائم جو ہے نا عرب امارات ٹھیک ہے سعودریہ بیا وہی ہے جو اس ٹائم حال کرواز نظر آ رہا ہے میں بتاتا ہوں بیسیکلی نا شاہ فیصل کر آپ نے نام سنا ہوگا ٹھیک ہے پاورفل بندے تھے وہ ٹھیک ہے انہوں نے یون یون میں جا کے انہوں نے سیدھی سی بات کی کہ بھئی ہم نے پٹرول کا خاتمہ کر دیا امریکہ کے ساتھ آپ وہ ویڈیو دیکھیں ٹھیک ہے اس کا ریاکشن دیکھیں پھر وہ اس ہوا کہ وہ جگہ سے اٹھ گیا تھا اس کو پتہ لگیا کہ ہم گئے سیڈمنٹ ایران نے بھی دے دی ہے سیڈمنٹ دینا اور بات ہے ہر کوئی صدا موسیح نہیں ہوتا سمجھ رہے نا شویب بھائی دیکھیں اس وقت تین سپر پاور میں کہہ سکتا ہوں رشیاہ امریکہ چائنا چائنا معاشی علاقہ سے سپر پاور ہے رشیاہ اور امریکہ جونسا یہ وہ اتھیاروں کے ساتھ سے اور انڈیا بھی اگر مین اس انڈیشن اپنے مفاد ملکی مفادات کی خاطر اپنے بیتر رکھتے ہیں جدھر اپنا ملکی مفادات آیا انڈیشن ختم کر دینا ہے اب یہ تین ملک ہیں دو جونسا امریکہ سوپر پاور تھا اس نے سالسی کا کردار ادا کرنا تھا وہ بیڑے بھیج رہا ہے وہ ون سائیڈ ہو گیا پیچھے بچے ہم اسلامی موالک ٹھیک ہے لیکن رشیاہ اس میں آپ کو پتہ ہماس کے ساتھ ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں ان کے پاس تکنالوجی زیادہ ہے جمن میں سے نہ انہوں نے مزائل دا گئے ہیں اور جو امریکن بیڑا تھا اس نے اس کو انٹرسپٹ کیا ہے ان مزائل کو اب بجائے وہ ان کے مزائل انٹرسپٹ کر رہے ہیں جمن کے یا دوسرا ہماس کے ان کے نہیں کر سکتے لیکن یہ دیکھیں یہ مزائل ہماس کے پاس آ کہاں سے رہی ہے ایک ارگنیزیشن ہے یہ پراپر کوئی کنٹری یا کوئی آرمی نہیں ہے تو یہ مزائل کہاں سے آ رہے ہیں ایران ہے ایران کی طرف سے ایران جو ہے نا ایران شروع سے حق میں رہے یار دیکھیں پچھتر سال سے گلامی ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں کیا کیا نہیں ظلم ہوئے ان کے اوپر اتنا تو تھا نا کبھی نا کبھی تو بھئی دیکھیں ایمان کا ایسا اسلامی پوائنٹ آویو سے دیکھیں نا تو آخری جو جنگ ہے نا وہ اسی کی اوپر ہونی ہے فائنل وار یہ ہے جنگ سٹارٹ ہو یہ وہ آخری جنگ دنیا کی ساتھ ہو جو آخری جنگ جو ہے وہ تو ابھی بہت ہے ابھی تو بڑے قیامت اگر ہم بات کریں کیوں کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی یہ چیز نظر آجی جس طرح سے اسرائیل اور حماس کی یا فلسطین کی حماس کی نہیں فلسطین کی بات کریں انڈیا جو ان سے بڑا ایک پوزٹیو رول پلے کر سکتا ہے خاص اور پہ تو آپ کو لگ جائے کہ کرنا چاہیے انڈیا کو پوزٹیو رول پلے اور جیسے دیکھیں اسلامی کنٹریز کے ساتھ بھی ریلیشن سعودیہ کے ساتھ کیسے ریلیشن ایران کے ساتھ انڈیا کے کیسے ریلیشن قطر کے ساتھ ایجیبت کے ساتھ ایسی اسرائیل کے ساتھ وہ کھڑا ہے تو کیا کہتے ہیں اگر وہ ریلیشن بہتر کرنا چاہے ریلیشن دیکھیں نا وہ کہتے ہیں پنجابی نا مسال مجدہ مجدہ پینا دیا ہے ایک آف اور سارے جون سے جتنے بھی نا یہ اپنے مفادات میں ایک ہیں مسلم ممالک میں تو پھر رشیہ والے مسلمان ہیں جو وہ ہما مسلم ممالک آنے والے بھی سال میں وہ مسلم سٹیٹ تصبر ہو سکتی ہے تو چالیس مسلمان انڈیا میں انڈیا میں لیکن سٹیٹ تو نہیں نا سٹیٹ نہیں ہے لیکن اس معاملے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نہ انڈیا کی دیکھیں نا ہاں پاکستان ان کو ایک مصبت آواز اٹھانی چاہیے لاس ٹائم انہوں نے یہ یہ ایک اسلام میں وہ سامن ممالک کی کانفرنس ہوتی ہے وہ نام نیاد ہوتی ہے نا او آئیسی او آئیسی کدھر بیٹھی ہوئی ابھی ان کو بھی جاہو نہ چاہیے بیٹھ بیٹھنا چاہیے پراپر ان کو دمکی دینی چاہیے کہ اگر ہم آئے ہیں آپ کی سالس کے لیے اگر آپ ادھر سے بھی کوئی حملہ ہوا یا ادھر سے ہوا دونوں خود بھکتیں گے بجائے آپ ہم بیچ میں نہیں آئیں گے اگر کسی نے جنگ نہ روکی اگر آپ جنگ بندی چاہتے ہیں اس ٹیبل ٹاک کریں اس جگہ پہ آئے آکے کام ختم کریں آپ لاس میں کیا کہنا چاہیے آپ نے بات کی کہ جی وہ وہ تو مسلمان نہیں ہے ٹھیک ہے وہ مسلمان نہیں ہے فلسطین کے حوالے سے آپ بھی بولیں گے ہاں ہاں آپ بلکل بولیں گے بلکل بولیں گے میں نواز شریف کے آنے بھی بولوں گا ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو جنت فردود میں جانا دے میں تو کروں گا ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ کچھ سیاست ہے ایک طرف سیاست ہے جی بریانی کھلا دو ون ڈو فائے دے دو یہ کہاں کی سیاست ہے یا فلسطین کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ہماری قوم تو یودیوں کے ایجنٹ ہے ہم سارے ہم کیا کہیں گے فلسطین کو نہیں میں تو نہیں ہوں ایجنٹ سارے ہی ہیں بھئی ہماری دیکھیں ہمارے انون بندے ہیں آپ آپ نے آپ کو اگزیمپل دے رہا ہوں نا آپ کے انون سمجھ آگی نا آپ کو بس انہوں نے بھی بنا دیا ہم بھی یہ کہیں گے نا جب ہم جب ہم کچھ بول ہی نہیں سکتے ہمارا کوئی فریڈم ہی نہیں ہے تو کیا کریں اور لیٹس بول بھی لیتے ہیں جو اسم ہماری حالت ہے ہماری بات کیا ہے ہمارے بام میں ہم نے کس کو اپنے بام کس کو مارنے اپنے اپنے لیے رکھے ہیں لگتا ہم نے بام انڈیا کے لیے نہیں رکھے ہوئے ہم نے بام اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن بام والی بات کرنی نہیں چاہیے آئے تو ایکانمی کا دور ہے ٹیکنالوجی کے مطلب یہ ہے کہ ہم اگر بار کی طرف یا بام کی طرف ایک نومنکلی آپ تو اوپر جائیں آپ کس سے کیا فائٹ کر رہے ہیں آپ انڈیا آج کھڑا ہو جائے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے آگے وہ وہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں اب ابھی تک نواز شریف آ رہا ہے جی جا رہا ہے جی ہم ملتر مل رہی ہے مریم نواز حمزہ شریف کے ہاتھ پکڑ رہی ہے بازو پکڑ رہی ہے جو اس نے دس سالوں میں کبھی نہیں پکڑے وہ آج اس کے بازو پکڑ رہی ہے آج ہو جی تیکھیں جی لوجیکلی بات کریں بے شک گصے میں وہ بات کریں کہ ہماری واز اٹھانے کا مقصد کیا ہے بہت شکریہ بھائی آپ کی آپ تھوڑا لیکن گصہ کام ہم کریں گصہ نہیں ہوں میں گصہ نہیں ہوں میں 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 دلسف سوس ہے ہم دیکھو آپ پاکستان چھوڑ دو ہم مسلمان تو ہیں نا ایسے ہی ہے ادھر مسلمان مار رہے ہمارا انون جو ہائٹ ہے انونز کا وہ کیا کر رہا ہے ایسے یہ چیز ہے دیکھیں اس کے اوپر ہمیں بولنے کی ضرورت ہے بھائی جان دے دیکھیں لوگ جو ان سے ہیں گصے میں ہیں لوجیکل بات اپنے وہ اپنے طور پر سر باز لگے دیکھیں اب یہاں بنا ہر پاکستانی کو نا اب اجازت دے نا کہ یہ فلسطین بورڈر کھولے ہیں جاؤ تو لوگ ویسے اللیگل ڈھینکی لگا رہے چل جاتے ہیں تو ابھی چلے میں کہتا ہوں کل ادھر نماز پڑھتے ہو نا سب نے یہ کہنے کے بعد آپ جائیں گے آپ جائیں گے ہاں ہاں بلکل جائیں گے لیکن کیا بھائی میرے بات سن لے میری بات بلا کیا بات یہ ہے کہ یہ ہمارا کام ابھی جو ہے نا جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے نا یہ ہمارا کام نہیں ابھی یہ ہمارے ہمارے لیڈرز کا کام ہے جس کے پاس حکومت ہوتی ہے نا وہی کام کرتا ہے بھائی ریایہ ہی اٹھ کے کرے گی کام تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے کچھ میں نہیں کریں گی ادھر بھی محول حراب ادھر آپ اس میں جنگ شروع ہو جائیں گے ساتھ ہمارے میں میں کہتا ہوں دشمن ملک بیٹھا ہوا ہے ہمارے ہم ملک چھوڑ کر جائیں گے تو ہمارے اوپر کس نے سمجھتا ہاں ہر بات میں ہم دشمن انڈیا انڈیا مقابلہ کرتا ہے ایٹی میں انڈیا مقابلہ کرتا ہے جناب چائنہ کے ساتھ رشیہ کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں کرتا وہ میں پاکستان کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں کرتے اس کی وہ ان کا یہ کہنا کہ وہ یہ اپنی غربت سے غربت سے نہیں نکل رہے اپنے معاملات سے نہیں نکل رہے جب سے ماشاءاللہ مشرف کے بعد چلیں یہ تو ٹوپک ہے نا یہ دوسری طرف آگئے ہم ٹھیک ہے بیسکلی ہم نے بات بھئی کی تھی وہ جب بھئی میں تھوٹی سی بات کر کے ہم جا رہے ہیں بیسکلی ٹھیک ہے بیسکلی دیکھیں یاد دیکھیں وہاں میں مسلمان مر رہا ہے نا میں آپ کوئی تھوٹی سی مسائل دیکھتا ہوں مسلمانی انسان میں کہتا ہوں انسان کی بات کرتا ہوں انسان میں میں آپ کو اس پر بھی حدیث بتاتا ہوں کہ دیکھیں مسلمان کے لیے پہلے میں اسلام میں یہ چیز ہے اسلام میں یہ چیز میں کہ ایک انسان جاں پوری جان پوری انسان میں جدا مسلم کوئی بھی نہیں نہیں اسلامی پوائنٹ سمجھ رہا ہوں ان کے مطابق انسان وہ ہے جو مسلمان نے ہم نے تو اپنے مطابق بات کرنی ہے کہ انسان کی جان جانی چاہیے اچھا لگا بات کر کے اور ان کی بھی جو اپینین تھی جو ادھر بھائی موجود تھے اور آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی جان بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر کے اسلام علیکم آپ کا نام اور آپ کا نام ہسیب کیا کرتے ہیں ہم شعب ہماری اپنے گار میں اچھا جیس ٹاپک پہ ویڈیو رکار کر رہے ہیں ٹاپک یہ ہے ہماس اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے لیکن اگر بات کریں انڈیا کی پہلے انہوں نے اوپن لی بولا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑیں جیسی جنگ سٹارٹ ہوئی انہوں نے بولا ابھی بھی وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑیں لیکن فلسطین میں غزہ میں اگر بات کریں جو ہاسپیٹل پہ اٹیک ہوا اس کے اوپر ان� پرائم نیسٹر نے کال کی ہے جو فلسطین کے لیڈر ہیں انہیں اور افسوس کا اظہار کیا کہ بھئی جو بے گناہ لوگوں کی جو سیویلین کی جانے جاری ہیں اس پر ہمیں افسوس ہے کیا سمجھتے ہیں مجھے یہ بتائیں دنیا کا کونسا کنٹری ہے اس ٹائم جو یہ جنگ کو رکوا سکتا ہے اور کیا کہیں گے اس کے اوپر اس کے اوپر سب سے پہلے جو ہے اسلامی اتحاد ہے جو ہمارے 57 کنٹریز کا اوائی سی وہ رکوا سکتا ہے اور کچھ بھی گوئی بھی نہیں کر سکتا اور اس کے ا اوپر 57 جو اسلامی کنٹریز ہیں اس میں صرف ایک واحد پاکستانی جو ہے وہ ایک نیوکلیر پاور ہے ٹھیک ہے تو اس کو ایک بڑا امپورٹن رول ادا کرنا چاہیے فرنٹ پہ آ کر لیڈ کر کے اس کو بتانا چاہیے کہ آپ یہ بن کریں نعرے مارنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب جیسے وہ فضل ریمان کو دیکھ لیں وہ فلسطینوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی میربانی ادھر بمباری نہ کریں آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ان کی سوچ کیا ہے اچھا آپ نے بولا اوائی سی یہ جنگ کو رکھو آ سکتا ہے یا یہ معاملات بہتری کی طرف آ سکتے ہیں لیکن اوائی سی کے جو میمبر ہیں ایران کی اگر بات کریں ترکی کی اگر بات کریں سعودیہ کی بات کریں قطر کی بات کریں ایران تو یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ ہم جن سے اٹیک کریں گے وہ جنگ روکنے کی وجہ جنگ کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں وہ تو وہی میں آپ سے بات بتا رہا ہوں کہ جنگ رکنے طب ہی ہے جب کاؤنٹر اٹیک ہوگا تب یہ جنگ رکے گی آپ کیا سمجھتے ہیں ملک یہ بائی کی بات سے اگری کرتے ہیں انہوں نے کہا جب کاؤنٹر اٹیک ہوگا تب جنگ رکے گی ادھر سے کوئی کاؤنٹر اٹیک کرے گا ادھر سے پھر دوبارہ اٹیک ہوگا یہ جنگ رکے گی یا جنگ بڑھے گی سارے جنگ تو یہ نہیں رکے گی نہ ہی رکنی چاہیے اب ان کا یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے اسرائیل کو ختم ہونا چاہیے اب یہ مسلمان متحد ہوں اور ان پر پروپر اٹیک کیا جائے اور اسرائیل کا خاتمہ کیا جائے یہ ہوگی اچھا آپ نے بولا جنگ نہ رکے گی اور نہ ہی رکنی چاہیے بڑا حیران کرنے والی آپ کی سیڈمنٹ ہے لیکن آپ کی اپنی اپینین ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بولا اسرائیل کا خاتمہ ہو اسرائیل کے خاتمے کی چکر میں اگر دوسری سائیڈ پہ خاتمہ ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں تو وہ تو مسلمانوں کا خاتمہ کافی ٹائم سے ہو رہا ہے نا آپ کشمیر میں دیکھیں کتنا مسلمان مر گیا جنگ ابھی بھی ویسے کی ویسے ہی ہے اور فلسطین میں کب سے ظلم و ستم ہو رہا ہے کشمیر میں اور فلسطین میں آپ کو کیا کہ مطلب یہ ہے کہ اکثر جب فلسطین کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کشمیر کو بھی بیچ میں ایڈ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر میں اس طرح کی کوئی سیچویشن ہے آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر میں اسری کیسے کوئی مزائل پھینکے جا رہے ہیں کشمیر میں بھی ایسا ہے نا یہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے اور وہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے اور جو یہ مقصد کے جو پلیسیز وغیرہ ہیں یہ بڑی مقدس ہیں اس ویسے اس کو زیادہ ذرا ایشو بنائے جا رہا ہے وہ تو کشمیر کو تو بھول بیٹھے ہیں اچھا کشمیر کو لیکن آپ کبھی آپ کی اگر موقع ملا آپ کو کسی کشمیری سے بات کرنے کا جو انڈیا سائیڈ کشمیر ہے جس میں ہم کہتے ہیں ظلم 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 ان سے پوچھئے گا کہ وہاں پہ اس ٹائم پہ کیا سیچویشن ہے اور ہمارے سائیڈ کشمیر میں کیا سیچویشن ہے تو بہت سی ریالیٹی سامنے آگی آپ کا پیزا آ چکا ہے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ملاس میں مجھے یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں انڈیا کا کیا اس میں رول ہو سکتا ہے جس طریقے سے انہوں نے فلسطین کے لیڈر کو کال کی ہے انہوں نے بولا ہے کہ بھائی جو بے گناہ لوگوں کی جو سیویلین کی جانے گئی ہیں اس پر ہمیں افسوس ہے انڈیا کا رول صرف اتنا ہے کہ صرف وہ اس ٹائم جو ہے نا جیسے محلے کے ایک پھپو ہوتی ہے نا وہ والا گردار ہے اس کا اور اس سے زیادہ گردار کچھ بھی نہیں ہے وہ تو ایک اس نے ایک جو قوام متحدہ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ انسانیت کا خیال رکھیں تو انڈیا نے بھی کہہ دیا اور اس کے علاوہ اس کا اور کوئی رول نہیں ہے یہ صرف اور صرف جو ہماری اسلامی کنٹریز ہیں یہ متحد ہو کر متحد ہو کر اس کا پورا سپورٹ کریں سپورٹ کر کے اس سے زیادہ اچھا ٹائم نہیں ہے فلسطین ازاد کرانے کا اگر یہ ابھی فلسطین ازاد نہیں ہوگا تو آپ کے جانے کے بعد ہمارے جانے کے بعد تا قیامہ تک یہ فلسطین ازاد نہیں ہو سکتا اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اچھا ٹائم نہیں ہے اور آپ نے بھی بولا جنگ رکھنی نہیں چاہیے اور آپ نے کہا کہ انڈیا پھپو کا ملب جیسے یونائٹیڈ نیشن نے کہا جیسے یونائٹیڈ نیشن نے کہا کہ بھائی اسران یہ معاملات نہ کریں جنگ کو رکا جائے امن کی طرف آجائے ایسے ہی انہوں نے کہا ساتھ ساتھ وہ اس کو اس کو اس اسرائیل کو وہ اسلحہ بھی دے رہے ہیں ہم انڈیا والے نہیں نہیں سوری یہ وہ جو ہے ہاں وہ جو امریکہ امریکہ کھول کے کہہ رہا ہے کہ دھنکی دے رہا ہے کوئی اگر اسرائیل کو دیکھے گا تو وہ ہمارے ہم وہ ہمیں دیکھ رہا ہے پھر وہ پوری دنیا اس کو دیکھئی کیسے ہاتھ ٹھیک ہے لیکن امریکہ کو ملبون کی سٹیٹمنٹ ہے جو ہے اس کے اوپر دوبال لیکن انڈیا نے تو کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہومین رائٹ کے گینس ٹاؤنڈ کے گینس ٹھائم انڈیا بھی سپورٹ کر رہا ہے وہ دراصل وہ فیس اپنا یہی شو کروا رہے ہیں کہ ہم امن چاہ رہے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے انڈیا بھی یہی چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو اچھا اگر وہ ایسا چاہ رہے ہوتے تو اس سے کس چیز کا دار تھا کہ وہ فلسطین کے لوگوں کو کال کرتے یا ان کے لیڈرز کو کال کرتے کسی کا دار تو نہیں ہے جیسے امریکہ کھولم کھلا ہے اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے تو انڈیا بھی کر لیتا اسرائیل کے کافی سٹرٹیجی کے ان کے ساتھ راپتے ہیں ان کی باری بہت زیادہ ان کے جو اصلے کی ڈیلنگ ہوتی ہے بہت ان کی جو اپس میں تجارت ہوتی ہے اس لیے وہ نہیں کھول کے اتنا زیادہ مانتا ہوں کہ جو انڈینز ہیں نا یہ کبھی پاکستان کے حق میں خاص کر جمودی ہے یہ نہیں ہو سکتا مسلمانوں کے حق اب آپ کہہ رہے کہ اس نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے فلسطین کے جی وہاں پہ جو ہے امن ہونا چاہیے یہ جس ایک پلاننگ ہے یہ مقصد کہ کچھ اور کروا رہے ہیں بیک اینڈ میں کچھ ہو رہے ہیں پاکستان میڈیا کی بات کریں سوشل میڈیا ہو یا پبلک کا مائنڈ ہو زیادہ تر یہی سیم جو بائی نے سٹیٹمنٹ دی ہے موسوی لوگ یہی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں لیکن اگر ہم ریکارڈ چیک کریں تو آپ بھی ملک سوشل میڈیا تو آج کل ہر کوئی یوز کرتا ہے گوگل ہر کوئی یوز کرتا ہے آپ چیک کریے گا کہ اس دفعہ جو انڈیا کا اسٹرم پرائم نیسٹر میندر موڈی کو جو مسلمانوں نے کتنے پرسنٹ ووڈ دیئے ہیں اور ملک جہا وہاں پر مسلم میجورٹی ہے وہاں پر ووٹ زیادہ مسلمانوں نے دیئے ہیں